آپ نے بیسن کی برفی تو بہت طریقوں سے کھائی ہوگی لیکن آپ میرے طریقے سے بھی بنا کے دیکھئے گا یاد رہے یہ بیسن کی برفی ہے حلوہ نہیں بہت آسان سی ریسپی ہے بہت مزدار یہ بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل مزدار سست کھانے میں جاہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالی ہم سب کے دسترخان ایسے ہی وسیع رکھیں آمین تو پہلے ہم بیسن ناپ کر لیتے ہیں اس میں ناپ کا بہت کام ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم ناپ سے ادھر ادھر لے لیتے ہیں تو ہماری چیز خراب ہو جاتی ہے تو یہ ایک مگہ میں آپ کو پہلے ناپ کر کے دکھا رہی ہوں یعنی پورا میں نے اسے اچھی طرح تھپ تھپا لیا تاکہ جو بھی نیچے جانا ہو ایکول سا ہو جائے اس کے بعد پھر سے میں نے ایک کپ لیا ہے بہت مشکل سے نکل رہا ہے تھیلی میں سے تو چلے نکل گیا تو اس کے بعد میں نے پھر مگے کو اٹھایا اور اس کو تھوڑا سا ہلایا تھپ تھپایا تاکہ وہ نیچے تک ہو جائے اور پورا ایک ناپ کا ہو جائے تو یہ میں نے لیا ہے دو مگے بیسن اب بیسن میں کیا ہوتا ہے کیڑے ہوتے ہیں تھوڑے جو ہے گھٹلیاں ہوتی ہیں تو ہم پہلے اس کو چھان لیتے ہیں آپ کو شاید پتا ہوگا اس میں چھوٹی سی ایک لال کلر کی اللیاں ہوتی ہیں آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا تو پہلے میں یہ بیسن چھان لیتی ہوں بیسن چھاننے کے بعد آپ یہ دیکھیں گھٹلیاں ہیں اس میں تو اس کو میں پہلے اس طرح سے دبا لیتی ہوں آپ چاہیں تو اسپیچولا کی مدد سے کر سکتے ہیں ورنہ آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں بہت آسان ہے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کام کر رہی ہوں تو اس لئے پھر ہاتھ بھر جاتے ہیں پھر دھونا پڑتے ہیں تو اس لئے میں نے اسپیچولا سے کر لیا تاکہ یہ جلدی سے میرے کام ہو جائے تو اس طرح سے یہ سارا ہو گیا اور میں نے یہ چھان لیا یہ اچھی طرح چھن گیا ہے ساف سترا ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی بلکل اچھا ہو گیا ہے بلکل فائن پورڈر سا ہو گیا ہے اس کے بعد ہم گھی کا ناپ لے لیتے ہیں گھی میں نے لیا ہے یہ بناسپتی جو گھی ہوتا ہے یہ میں نے آدھا کپ لیا ہے یہ اس کا ناپ ہے یہ آدھا کپ لیا اگر آپ کو کم لگے تو آپ ایک چمچ اور ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی یہ فلحال صحیح ہے اس کے بعد یہ لیا ہے ایک مگہ چینی یہ میں کپ سے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ یہ کام کرنے میں آسانی رہے تو اس کو بھی میں نے تھپ تھپا لیا اور اس طرح سے اس کو ایکول سا کر لیا چینی بھی ہو گئی یہ ہے آدھا مگہ پانی یہ آپ کو شیرے کے لیے بتا رہی ہوں لیکن میں بیسن گھولوں گی اس میں بھی میں پانی ڈالوں گی تو پھر میں نے ایک باول لیا اس میں یہ سارا بیسن جو تھا میں نے چھانا تھا وہ ڈال دیا بیسن چھان کے میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے پانی آپ اپنے حساب سے لیے گا جتنا آپ کا بیسن گیلا ہو سکے تو اس کو گیلا گیلا سا کرنا اتنا پتلا گھول نہیں کرنا میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی آپ میرے ساتھ رہیے گا پوری ریسپی ضرور دیکھئے گا تو یہ اس طرح سے گھول بن گیا لیکن ابھی بھی یہ مجھے تھوڑا سا گاڑا لگ رہا ہے تو تھوڑا سا میں پانی ڈالوں گی کیونکہ تھوڑا سا ہمیں پتلا چاہیے میں اچھی طرح اس کو مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے میں آپ کو اس کو اٹھا کے بھی دکھاؤں گی کہ کیسا رکھنا یہ دیکھیں اب یہ پرفیکٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ملاتے رہے اچھی طرح ملانا ہے کوئی گٹلی نہ رہے کوئی لمس نہ رہے یہ دیکھیں جی یہ ایسا گھول بنانا ہے اس کے بعد جو گھر میں ہماری ملائی ہوتی ہے جو عام دودھ کی ملائی ہوتی ہے وہ لیے میں نے اور وہ اس میں دو چمچ بھر کے میں نے ڈال دی اس سے آپ کی برفی بہت ہی سوفٹ بنے گی اور بہت ہی مزہدار سی بنے گی اس میں ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اب ملائی میں تھوڑے لمس ہوتے ہیں اس کو پھیٹنا ہے تو اس کو اچھی طرح ہمیں چلانا ہے بہت اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا فلفی سا ہو جائے یہ دیکھیں میں بہت اچھا سا کر رہی ہوں یعنی زیادہ کر رہی ہوں اس لئے آپ کو دکھا بھی اتنا ہی رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا اور یہ میں آپ کو اٹھا کے ابھی دکھاؤں گی یہ کیسا ہو گیا فلفی سا ہو گیا یعنی پھول گیا آپ کو لگ رہا ہوگا یہ پھولا پھولا سا ہو گیا بیسن اب یہ بیسن ہمارا تیار ہو چکا ہے ہم اس کو اچھی طرح پھیٹ چکے ہیں اب ہم اس کو لگتے ہیں سائیڈ میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے گھول تیار ہو چکا ہے اب ہم نے ایک لی ہے نون اسٹک کڑائی آپ بھی نون اسٹک لیے گا اس میں پکانا زیادہ آسان ہوگا تو اس کو میں نے پگلایا نہیں ہے ایسے ہی ڈال دیا یعنی وہ خودی گرم تھی کڑائی تو اس لیے وہ پگل گیا ورنہ بھلے آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں اب بیسن ڈالا اب یہ پکنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ جلدی سے اس کو چلانا شروع کر دیں اس کو چھوڑیے گا نہیں ورنہ یہ موٹے موٹے ہو جائیں گے تو اس کو تیزی سے چلانا ہے چلاتے چلاتے یہ چھوٹے چھوٹے سے کرمز بن جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں چلا رہی ہوں یہ جیسے جیسے یہ کرمز بنتے جائیں گے ویسے یہ گھی بھی پورا پی لیں گے تو یہ دیکھیں یہ کرمز بن گئے ہیں میں ان کو چمچ کی مدد سے اور توڑ رہی ہوں تاکہ یہ بھر بھرا سا ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ جیسے موٹے موٹے سے ہوتے ہیں جیسے اس میں ہوتے ہیں چنگس سے بن جائیں جیسے کلہ کند میں ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ بن جائے تو یہ دیکھئے یہ ہو چکا ہے اور میں اس کو بھون رہی ہوں تھوڑی میں نے آج تیز کر لی ہے تاکہ یہ اچھی طرح بھون جائے اس پہ کلر آ جائے ہلکا سا یہ آپ کو کیمرے میں نہیں دکھ رہا لیکن جب آپ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ تھوڑا سکا سکا سا ہو گیا تو اس کو میں اس طرح سے سیک رہی ہوں یہ دیکھیں کیسے بھر بھرا سا ہو گیا ہے جیسے لڈوں کا ہم بناتے ہیں یا جیسے کلہ کند کیا ہوتا ہے ماوہ ویسا یہ بن رہا ہے تو اس کو اچھی طرح بھوننا ہے اس پہ ہلکا سا کلر دینا ہے یہ تو ہو گیا تیار اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں پھر میں نے ایک سوس پہن لیا اس میں ایک مگہ جو چینی آپ کو دکھائی تھی وہ ڈال دیا اور آدھ مگہ اس میں پانی ڈال دیا اب یہ گھلنا شروع ہو گیا ہے چینی اس میں صرف ہمیں جو ہے میلٹ کرنے اس کا شیرہ نہیں بنانا نہ کوئی تار کا شیرہ بنانا ہے نہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو وہ میں نے چڑھا دیا تو ہم اپنا پین جو ہے تھوڑا یہ کر لیتے ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا یہ ملٹان کا بہت مشہور حلوہ ہے یہ اس کا ڈبا ہے تو میں نے سوچا چلیں اسی میں جمع لیتی ہوں تو اس سے اچھا چوکور جمعے گا تو میں اس میں جو ہے نا آئلنگ کر رہی ہوں یعنی میں نے گھی لگایا آپ چاہیں تو آئل بھی لگا سکتے ہیں اس کو اچھی طرح میں نے گریز کر لیا اس کے بعد میں نے تھوڑے بادام پستے کاٹے ہوئے تھے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا یعنی مطلب اس میں لگا دیا جب ہم اس پہ اپنا برفی جمعیں گے تو وہ اس پہ اچھا کلر آئے گا اور اچھا لگے گا آپ چاہیں تو بھلے بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس طرح سے خوبصورتی آتی ہے تو شیرہ ہمارا پک رہا ہے یہ اس میں چینی ڈیزولو ہو رہی ہے اب ہمیں صرف یہ چینی پگلانی ہے ہمیں اس کا شیرہ نہیں بنانا نہ کوئی تاروار کرنا ہے میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کے بعد میں نے یہ پنچ آف کلر ڈالا ہے فوڈ کلر تاکہ یہ تھوڑا سا ہمارے برفی کا کلر اچھا ہو جائے تو اس طرح سے یہ گھل گیا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں چینی میلٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اور یہ دیکھیں جی یہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہو چکی ہے دانہ اس کا ختم ہو چکا ہے چینی کا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا ہے معمولی سا ہے وہ جب تک ہم کریں گے یہ اور بھی ہو جائے گا اس کے بعد میں نے واپس کڑھائی چڑھا دی یہ چولے پہ چولے پہ آنچ بہت ہلکی ہے تاکہ ہمیں مکس کرنے میں آسانی رہے گی تھوڑا سا میں اس کو گرم کروں گی کیونکہ یہ نیچے رکھا تھا تو تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تھا اب اس کے بعد میں نے یہ شیرہ لے لیا اور اس کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے چلانا بھی شروع کر دیا یعنی اب دھیرے دھیرے یہ کام کرتے رہیں چولے کی آنچ بہت کم ہے ابھی اس کو تیز نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک دم سے پک جائے گا اور ہمارا یہ سمٹے گنہیں جو بھی بیسن کا وہ ہے تو اب میں نے اس کو آنچ تیز کر دی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہلوے کی شکل میں آ چکا ہے یعنی مطلب برفی بننے کے لیے تاکہ یہ پورا سمٹ جائے اور یہ کڑھائی ہماری چھوڑنی شروع کر دی یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے کڑھائی اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے رہی سے پھی اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو اس کے بعد یہ جو میں نے پین رکھا تھا اس کے اندر میں یہ ڈال رہی ہوں یہ مجھے تھوڑا لائٹ کا ایشو ہوا ہے تو تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے دکھانے میں تو میں نے اس کو پورا انڈیل دیا اور اس کے بعد چمچ کی مدد سے اس کو دبا کے سموت کرنا شروع کر دیا یعنی بالکل ایکول سائز میں کرنا شروع کر دیا اچھی طرح دبانا ہے تاکہ یہ جم جائے یہ دیکھیں جی اس طرح سے چمچ کی مدد سے کر سکتے ہیں یا آپ کوئی پلیٹ ہو اسٹیل کی پلیٹ ہو کٹوری ہو آپ اس سے بھی اس کو جمع سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا ہے جی تیار اور اس کے اوپر میں نے یہ بادام پیستے تھوڑے سے اور ڈال دیئے اگر اس طرف سے شکل اچھی نہیں ہوگی تو اس طرف سے شکل اچھی ہو جائے گی اور چمچ کی مدد سے میں نے ان کو دبا دیا اب آپ اس کو کم از کم ایک گھنٹہ ضرور دیئے گا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں اس لئے آپ کو پہلے ہی دکھا رہی ہوں تو یہ ہو گئی ہے تیار ہماری بیسن کی برفی بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست ہی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگ ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج میرے کیمرے کا انگل تھوڑا ٹیڑا ہو رہا ہے تو اس لئے تھوڑا آپ کو ٹیڑا لگ رہا ہے تو یہ دیکھئے جی میں نے اس کو سائیڈوں میں سے کٹا میں نے اسے ٹائم نہیں دیا ہے میں نے اس کو تقریباً جو ہے پانچ منٹ دیئے ہیں تو مجھے اور بھی کام کرنے تھے تو میں اس لئے جلدی سے اس کو کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ لوگ اگر اس کو بناتے ہیں تو آپ اس کو کم از کم جو ہے ایک گھنٹہ ضرور رکھئے گا تو سائیڈوں میں سے کٹ لیا اب میں نے ایک پلیٹ لی اور اس کے اوپر میں نے اس طرح سے پلٹ دیا اور بہت دھیمے ہاتھوں سے میں اس کو نکال لی ہوں تھوڑا تھپ تھپ آیا اس کو اور یہ اس طرح سے میں اس کو اٹھا رہی ہوں اوہ میں نے غلط پلیٹ چوز کر لی اس میں جو ہے وہ کھریک آ گئے اوہ اگر آپ کریں تو آپ جو ہے بالکل سیدھی پلیٹ لیے گا یہ میں تھوڑا مشکل میں آ گئی ہوں تو لیکن یہ کہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت زبردست بنتی ہے اور اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں بہت دھیرے دھیرے سے تاکہ یہ بکھر نہ جائے کافی نرم ہے ابھی جمعی نہیں ہے تو کافی نرم ہے تو میں بہت دھیرے ہاتھوں سے کاٹ رہی ہوں اور میرا خیال میں شاید یہ جو پستے میں نے لگائیں بادام لگائیں یہ بھی تھوڑا کٹنے میں مشکل کر رہے ہیں تو آپ جو ہے باد میں بھی لگا لیے گا تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو آپ باد میں لگا لیں یہ دیکھیں بہت دھیرے ہاتھوں سے میں اس کو کاٹ رہی ہوں بہت نرم ہے بہت ابھی نرم ہے بہت تازہ ہے تو اس لیے بہت نرم ہو رہی ہے تو مزیدار سی یہ ریسپی آپ سب کو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو میں اس کو آپ کو اٹھا کے دکھاتی ہوں بہت نرم ہے جی چلیں جی اٹھ گئے تو دیکھئے جی زبردستہ ہو گیا چلیں ہم اس کو آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں واو کیا زبردست سی برفی بنی ہے دیکھیں کتنی نرم ہے اور کتنی جوسی سی لگ رہی ہے تو ایک میں نے پلیٹ لی پلیٹ میں میں نے اس طرح سے جمعنے شروع کر دی ٹکڑے جو میں نے کاٹے تھے آپ چاہیں تو اس کو ٹرائنگل بھی کاٹ سکتے ہیں چاہیں تو آپ چوکور بھی کاٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جی پلیٹر ہمارا ہو گیا تیار زبردست تھا اور اتنی خوبصورت سی برفی بنی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا تو پھر چلیں جی اس ریسپی کو آپ انجوائے کیجئے اور پھر مجھے دیجئے اجازت ملیں گے کسی نئی چیز کے ساتھ کسی نئی ریسپی کا شاید کوئی میٹھا ہو شاید کچھ نمکین ہو اوکی اللہ حافظ